وہ حدیث شریف جو تفسیر ابن کسیر میں اور دیگر بہت سے معاخذ میں موجود ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راز کی خصوصی باتیں ان کو بتائیں اور وہ اس کے سپیشلسٹ تھے انہوں نے وہ حدیث روایت کی ابن کسیر نے اس کی توسیق کی اسے سند کے لحاظ سے بھی مستند قرار دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِمَّا اَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ کہ مجھے تم پر جن چیزوں کا خطرہ ہے من تبعیز کا ہے یعنی اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوگا سارا خطرہ وہ نہیں لیکن جن چیزوں کا خطرہ ہے ان میں سے ایک خطرناک چیز کا ذکر اس جگہ بھی کیا کن لفظوں میں فرما اِنَّ مِمَّا اَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ راجلون مجھے جن چیزوں کا تم پر خطرہ ہے ان میں سے ایک آدمی ہے جو مستقبل میں پیدا ہوگا اور اس کی پھر علامتیں بھی آنکھیں راجلون قارع القرآن مجھے اس امت پر ایک ایسے شخص کا خطرہ ہے جو اپنی دعوت اپنی تبلیغ اپنی تحریک اپنی تنظیم اس کا مدار قرآن پر رکھے گا ہے خطرناک مگر اس کا تبلیغ کا انداز دین کی طرف دعوت کا انداز لوگوں کے سامنے سارے کا سارا اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا یعنی یہاں آپ نے واضح فرما دیا کہ اس حدیث میں جس خطرے کا ذکر آ رہا ہے اس کا تعلق ڈیریکٹ یہود سے نہیں کہ وہ کوئی اعلانیہ یہودی بندہ ہو یا نسرانی ہو کرسچن ہو یا وہ ہندو ہو وہ سکھ ہو پھرما اس کی دعوت کا تعلق قرآن سے ہوگا یعنی وہ دعوے دار مسلمانی کا ہوگا وَكَانَا رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامِ فرما اس نے چادر اسلام کی اوڑی ہوئی ہوگی فَاتَرَاهُوا اِلَا مَاشَاءَ اللَّهُ فَانْسَلَخَمِنِ فرما ہے وہ اسی طرح اپنی دعوت لے کر چلے گا قرآن ہاتھ میں اور اسلام کا لبادہ اوڑ کر پھر جا کر وہ اپنا یہ لبادہ اتار دے گا وَنَبَاذَهُوا وَرَا اَزَهْرِهِ وہ قرآن جو اس نے پہلے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا پھر وہ اپنی پشت کے پیچھے اسے بھینک دے گا وَسَحَا عَلَا جَعْرِهِ بِسْسَيْفِ اور وہ قریبی مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے گا جہاد بِسْسَيْفِ اور اس کی وجہ بھی وہ بیان کرے گا وَرْرَمَاهُ بِسْشِرْكِ اور قریبی مسلمانوں کا قتل واجب قرار دے گا اور اس کا سبب یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان مسلمان نہیں رہے بلکہ مشرق ہو گئے یعنی مسلمانوں کو مشرق قرار دے کر وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے گا یعنی پہلے اسلام کا لبادہ اڑے گا قرآن سے دعوت دے گا پھر قرآنی احکام کی خلافرزی کرے گا مسلمانوں کے قتل کا فتوہ دے گا کہ مسلمان قتل کر دیے جائیں ان کی بیویاں چھین لی جائیں ان کا مال چھین لیا جائے اور اس کا جواز یہ بتائے گا کہ چونکہ یہ مسلمان مسلمان نہیں ہیں رماہو بشرق شرق کا فتوہ لگا کر مسلمانوں کے خون کے بہانے کو جائز قرار دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما مجھے اس بندے کا بڑا امت پہ خطرہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک بندہ ہے جو مستقبل میں آئے گا یہود اتنا نقصان نہیں کر سکیں گے جتنا یہ کرے گا کرسچن یا ہندو یا سکھ یا مسلمانوں کا کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا یہ دے گا اور وہ مسلمانوں کا خون بہانہ مسلمانوں کو قتل کرنا اس کو بھی شریعت بنائے گا یعنی ایک طور ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں یہ ظالم ہے اور اس نے فلا مسلمان کو شہید کر دیا ہے لیکن وہ مسلمانوں کے قتل کو شریعت قرار دے گا کہ یہ مسلمان اس لائق ہیں کہ زندہ نہ رہیں ان کو تحت تیک کیا جائے زمین ان سے خالی کی جائے کیوں کہ رما ہو بے شرک وہ کہے گا کہ یہ عقیدے میں مشرک ہو چکے ہیں اور اپنے شرک یا عقیدے کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ ان سے زمین کو پاک کیا جائے معاذ اللہ اس طرح وہ شرک کا فتوہ لگا کر مسلمانوں کا خون بہائے گا امت کی کمر توڑ دے گا کہ جب مسلمانوں کی زندگی اس سے محفوظ نہیں رہے گی اب یہ ساری علامتیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سن رہے تھے تو بالاخر حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے حضی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ یہ تو فیصلہ ہمیں بتا دو تاکہ آگے چلتے چلتے اس زمانے تک یہ بات پہنچے کہ جب وہ خطرناک بندہ شرک کا فتوہ لگا کر مسلمانوں کے قتل کو جائز قرار دے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا انہیں مشرق قرار دے کر تو کیا مسلمان اس وقت کے جو ہیں وہ واقعی مشرق ہو چکے ہوں گے یا وہ شخص انہیں غلط فتوے کے ذریعے سے تومت لگا رہا ہوگا شرک کا الزام دے کر شرک کا تومت لگا کر انہیں وہ ظلمن قتل کر رہا ہوگا اس کا آپ فیصلہ ہمیں سنا دیں جب آپ کو اس وقت کی حالات آج نظر آ رہے ہیں تو اس وقت دو ٹولے ہوں گے ایک اس شخص کی فوج ہوگی اس کے حمیتی ہوں گے اور دوسری طرف وہ مسلمان ہوں گے کہ جن پر شرک کا فتوہ لگا ہوا ہوگا اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہوگا تو دنیا یہ جاننا چاہے گی کہ جن پر شرک کا الزام لگا ہے کیا وہ واقعی مشرق ہیں تو پھر ٹھیک ہے مرتے خپتے رہیں اور اگر وہ واقعی مشرق نہیں وہ سچے ہیں تو پھر انہیں اس بات سے بڑا حوصلہ مل جائے گا کہ اگرچہ ہماری جان تو سلامت نہیں لیکن ایمان تو سلامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حمایت کی ہے اور اس فتوہ لگانے والے کو مجرم قرار دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں آج فیصلہ فرما دیں آج سے چودہ صدیوں پہلے جب امت کی اس خطرناک انسان کے لحاظ سے یہ گفتگو چل رہی تھی مسجد نبی شریف میں حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا لفظ یہ تھے رامی ہے شرک کا فتوہ لگانے والا مرمی ہے شرک کا فتوہ کھانے والا کہ جس کو مشرک کہا جا رہا ہے تو ان میں سے حقیقت میں خراب کون ہوگا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا بلل رامی بلل رامی بلل رامی اس وقت کا مسلمان مشرک نہیں ہوگا وہ جو فتوہ لگانے والا ہے وہ مجرم ہوگا یہ حدیث شریف تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے اور اس کے علاوہ آٹھ نو اس کے ماخذ ہیں اور امام یحیٰ بن مین اور امام احمد بن حنبل جیسے احمد نے اس کی توسیق کی ہے اب آپ تاریخ دیکھیں اسلام کی کتال تو بہت مرتبہ ہوا کبھی تاتاریوں نے کیا منگولوں نے کیا کبھی کوئی ظالم آیا کبھی کوئی ظالم آیا کبھی کوئی ظالم آیا امت میں کتال شرک کا فتوہ لگا کے کس نے کیا مسلمانوں کا وہ صرف ابن عبدالوحاب نجدی نے کیا اس کے علاوہ یوں عسکریت دہشتگردی بربریت اور قتل عام جس کو غیر جانبدار جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی تین لاکھ کی تعداد مسلمانوں کی لکھی جو مکہ مکرمہ کے تھے جو مدینہ منورہ کے تھے جو طائف کے تھے اور حجاز مقدس کے مختلف شہروں کے تھے ان سب کا قتل عام ابن عبدالوحاب اور پھر ابن سعود اور وہابی تحریک کی جو جنگیں تھیں برطانیہ کے ٹینک تھے اور مسلمانوں کے سینے تھے اور اس طرح کر کے یعنی خون بھایا گیا اور انگریزوں نے یہ اپنے پروردہ جو ہیں وہ حجاز مقدس پر اپنے مقاصد کے لیے مسلط کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بخاری کی حدیث وہ شر پھر جس نے یہود سے معاہدے کیے وہ جس نے پھر نصارہ سے معاہدے کیے کہ سرکار تو فرما گئے تھے کہ جزیرہ عرب سے یہود کو بھی نکال دو نصارہ کو بھی نکال دو لیکن جنہوں نے یہود کو بھی اڈے دیئے نصارہ کو بھی اڈے دیئے اسرائیل کو تسلیم کیا یہود سے دوستیاں کی وہ یہ شرب ہے یہ وہ شر ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخاری کی حدیث میں لفظ شر کے ساتھ اس کو بیان کیا اور جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کے اندر لفظ رجل اور پھر اس کی علامتیں ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا تذکرہ کیا اور آج وہ فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کئی مسلمان سر نہیں اٹھا سکتے چونکہ ان کا سر اس مرکز اسلام میں بیٹھے ہوئے سوداگروں نے غیروں کے سامنے شرمندہ کر رکھا ہے غیروں کے سامنے جھکایا ہوا ہے یہ کس مو سے اپنی حریت اپنی عظمت اور قرآن و سنت کے احکام کو بیان کریں کہ یہ جن احکام کا تذکرہ عجم میں بیٹھ کر یا کسی جگہ بھی کرتے ہیں تو یہود کہتے ہیں کہ تمہارے مرکز والے تو ہمیں تسلیم کر چکے ہیں کیا ان کو یہ آیتیں نہیں آتی کیا ان کو قرآن نہیں آتا کیا وہ قابے کی مفتی نہیں ہیں کیا وہ حرمین کے خادم نہیں ہیں جب وہ ہمیں سب کو اشتسلیم کر رہے ہیں تو پھر تم کس مو سے ہم سے مخالفت کرتے ہو